اس سے زیادہ زلیل اور اس سے زیادہ شرمناک بے شرموں والی ہار اور کونسی بڑی ہو سکتی ہے دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ میں اس بندے نے زمبابے سے ہروایا آج تک پاکستان کا دنیا میں اتنا بڑا نام یہ اس کے بعد بندہ آتا ہے جو صرف اپنے پرسنل مائلسٹونز کے لیے کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میں یہ رنس کر چکا ہے فائدہ ایسے ٹی ٹوئنٹی میں رنس کرنے کا جب آپ پاکستان کرکٹ آپ کا پریورٹی نہیں ہے آپ کا پریورٹی کیا ہے آپ کی پریورٹی کہ ہم نے سب سے زیادہ رنس کرنے ہیں جب آپ کی پریورٹی یہ ہے تو پھر ٹیم جائے بھاڑ میں یہ نظر آئے کہاں کہاں زلیل اور اسپاہ ہم پاکستان کرکٹ ہوتی رہے گی اور فینز روسوا ہوتے رہیں گے کہاں کہاں روسوا کیا اس بندے نے زبابے سے آج تک پاکستان ٹیم آئی سی سی بیٹ میں نہیں ہارا تھا اس بندے کی کپتانی میں ہارا اگر میں پریس کانفرنس میں ہوتا تو ان سے سوال کرتا کہ بھائی کوئی چھوٹی ٹیم رہ گئی ہے جس سے تم ہار سکتے ہو تو وہ بھی ہم کو بتا دو چاہا کہ ہم پہلے سے یہ مائن بنا لیں تم کتنے بڑے بڑے بزدل انسان ہو کیسے کیسے کپتان ہو تم لوگ سمجھنیری فٹنس پر کمپرومائز ہے پرفارمس آپ کے سمنے ہیں سب ٹھگڑ ہیں اپنے رنز ٹی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ کر چکا ہے بابا رازم فائدہ ایسے رنز کرنے کا ایک ایک رنز امپورٹنٹ تھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جو ویرات کولی نے اپنے ٹیم کے لیے جیتنے میں اہم کے دار دا کہ اس بندے کو اس نے پیچھے چھوڑا لیکن اس بندے کی کپتانی میں پاکستان کہاں کہاں رسوا ہوا یہ کب ہوتا ہے یہ جب ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹ ہو چکے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ہی کرکٹ کے کرتا دھرتا ہے پاکستان کرکٹ کے کیونکہ اپنے رنز سے زیادہ ہو چکے تو اس کے علاوہ آپ کو دنیا میں اور کچھ رظر نہیں آتا زمبابے سے آج تک پاکستان نہیں ہارا تھا اس بندے کی کپتانی میں ہارا افغانستان سے آج تک نہیں ہارا تھا پاکستان آج تک وڈی اے ورلڈ کپ میں نہیں ہارا افغانستان سے اس بندے کی کپتانی میں وہ بھی ہمیں دن دیکھنا پڑا پھر آئرلینڈ جیسی ٹیم سے پاکستان کو رسوا ہونا پڑا نیوزیرینڈ کی بی سی ڈی ٹیم سے رسوا ہونا پڑا اور آج کا دن لوگوں نے بھی فینز نے بھی دیکھا کہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پاکستان سے لوگوں نے یو اے سے ٹریول کیا چرنلیسٹ نے ٹریول کیا بڑے بڑے بزنسمن نے ٹریول کیا صرف ان ان ہٹ دھرموں کو ان حرام خوروں کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن انہوں نے جس طریقے سے جنازہ پاکستان کرکٹ کا نکالا ہے سب کے سب نے ہے اس سے بدترین جو اے سے وہ ٹیم ہے جو اس ورلڈ کپ میں اپنا ڈیبیو کر رہی ہے ڈیبیو کرنے والی ٹیم میں پریس کانفرنس میں ہوتا ہے تو بابر سے سیدھا سوال کرتا کہ اس سے اس سے کوئی چھوٹی ٹیم رہ گئی ہے جس سے تم ہار سکتے ہو مطلب ایک ڈیتھ انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ایک تھکے ہوئے کپتان کو ایک کلولس کپتان کو کہ ہار اس روپ آخری عور کر رہے تین بولوں میں بارہ رنس چاہیے تم میڈان میڈا کیوں پیچھے نہیں لیتے ہو دیکھ رہے ہو کہ مارجن افیرار بہت کم ہے یورکر گولیٹ کر رہا ہے یورکر کر رہا ہے یورکر کر رہا ہے اس کا یار کر کرنے پہ ہے تمہیں وہ کہہ بھی رہا ہے اس کے باوجود تم میڈان میڈا تم پیچھے کیوں نہیں لیتے ہو آخری بال پر باؤنڈری چاہیے تھی اچھا بلا بڑا پر میچ فنیش تھا اس بندے کی تھکی ہوئی کپتانی کی وجہ سے اس بندے کی کلولس کپتانی کی وجہ سے یہ دن پاکستانی فینس کو دیکھنا پڑا یہ دن کرکٹ فینس کو دیکھنا پڑا کہ اس سے بدترین ہار اگر ان سے پریس کانفرنس میں کوئی سخت سوال ہوتا ہے تو ان کا مو بان جاتا ہے یہ اپنے ایجنڈا بیس پیک خبریں چلواتے ہیں لوگوں کی خبریں چلواتے ہیں ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ جب یہ زیادتی کرتے تو ایسے ہی یہ آگے چل کے زلیل اور اسپا آگے اس ورلڈ کپ میں بھی کریں گے پاکستان کرکٹ اور جب تک یہ بندہ کپتان رہے گا آگے چل کے ہم زلیل اور اسپا اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے